نوبیل انام یافتہ ملالا یوسف زائی کا ذکر جنہوں نے اگلے سال پاکستان واپسی کا اعلان کیا ہے ڈان نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ملالا کا کہنا ہے کہ اگلے سال امتحانات کے اختتام پر وطن واپسی کا ارادہ ہے ملالا یوسف زائی کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ نوبیل انام کی رقم سے سوات میں لڑکیوں کے لیے آلہ میار کے تعلیم دارے قائم کریں گی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں نوبیل انام یافتہ ملالا یوسف زائی نے اگلے سال پاکستان واپسی کا اعلان کر دیا اور ڈان نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے ملالا یوسف زائی نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں چلی یہ بتائیے کہ آپ کوئی جو نوبیل انام ملا ہے اس میں آپ پاکستان میں جو رہنے والی بچی آئیں ان کو کیا پیغام دیں گی اور جو ہے اپنا ایجوکیشن کے بارے میں مزید ان کے لیے کیا گئے جی نوبیل پیس پرائز ملنا میں لیے اور میرے پوری قوم کے لیے بہت ہی عزت کی بات ہیں اور یہ وارڈ جو ہے ان بچوں کے لیے جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور اس انام کا جو جتنا بھی یعنی اس کا جو منی پرائز ہے وہ بلکل ہی ہم پاکستان ہی میں خرچ کریں گے بچوں کی تعلیم پر اور میرا ارادہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے ہوم ٹاؤن پاکستان سوات اور شنگلہ سے ہی شروع کروں گے کیونکہ وہاں پر سیکنڈری سکولز کی بہت زیادہ کمی ہے اور اچھے سیکنڈری سکولز نہیں ہے تو وہاں پر ضروری ہے کہ لڑکیوں کے لیے اچھے تعلیم دارے ہو اچھے سیکنڈری سکولز ہو جب ان کو کوالٹی ایڈوکیشن مل سکے تو یہی امید ہے کہ اپنی ملک کی خدمت کروں گے آپ پاکستان جانے کا رادہ اور واپس جانے کا رادہ رکھتی ہیں اور وہاں پر کب تک آپ کا رادہ ہے جی انشاءاللہ میں بہت جل پاکستان جاؤں گی اور اگلے سال جب میرے یہاں جی سی سی کی ایکزیمز ختم ہو جائے تو انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گی اور اپنی ملک کی خدمت کرنی ہے اس لئے وہاں پر جانا بہت ضروری ہے وہاں کے لوگوں سے ملنا بہت ضروری ہے اور جو بچے تعلیم سے محروم ہیں ان کے لئے کام کرنا بہت ضروری ہے اور مجھے امید ہے کہ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے کیونکہ یہ میرا کوئی ذاتی پلان نہیں ہے یہ تو میں سب بچوں کے آواز اٹھا رہی ہوں اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان بچوں کے آواز کو سنیں اب سواد کے علاوہ جو دوسرے شہر ہیں اس میں بھی آپ کوئی اپنا تعلیم کے میدان میں کوئی یونیورسٹی وغیرہ بنائیں گے جی تو یونیورسٹی بنانا کالجز بنانا یہ تو حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ہم جو عام لوگ ہوتے ہیں ہم اگاہی لانے کی کوشش کرتے ہیں ہم حکومتوں سے اور ورلڈ لیڈر سے ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ تعلیم پر توجہ دے تو میں نے تو کوئی ایڈوکیشن منسٹری ابھی تک نہیں کھولی ہے لیکن میں ان سے جتنا ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے ملالہ فنڈ کا قیام اس لے کیا ہے تاکہ لوگ ہمیں سپورٹ کر سکے اور اگر جب حکومت کچھ نہیں کر سکے تو بندہ حوصلہ ہار جاتا ہے اور اس کو پھر خود کرنا پڑتا ہے انشاءاللہ اگر مجھ سے ہو سکے گا ایک دن تو میں تو ضرور پورے پاکستان میں ایک یونیورسٹی نہیں بلکہ یونیورسٹیاں بناوں گی اور بہت سارے سکولز بناوں گی لیکن ہر ایک بچہ ہر ایک بچی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے جی بہت شکریہ اگلے سال امتحانات ختم ہونے پر پاکستان یعنی اپنے وطن واپسی کہہ رہا ہے ملالہ یوسف زیڈان نے اس سے خصوصی گفتگو کر رہی اور اب ایک بریک جس کے بعد دیکھئے